سرکار کی باتیں ہو ہو آؤ کے کریں ان لبرک سار کی باتیں سرکار کی باتیں ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم ناجرون ناجرات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواحی طیبات سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجرین پروگرام سرکار کی باتوں میں ہم توہید و شرک کی اقسام پر گفتگو کر رہے تھے اور اب تک ہم دو قسمیں اس زمن میں اس پروگرام میں بیان کر چکے ہیں پہلی ہم نے قسم بیان کی کہ توہید و شرک پھر ربوبیت اور پھر ہم نے اس بات پر گفتگو کی کہ توہید و شرک فی الالوحیت یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور وہی اکیلہ معبود ہے جس کی عبادت کی جائے گی اور اب ہم ایک تیسری قسم توہید و شرک فی الالم اس پر گفتگو آج اس پروگرام میں کریں گے اس اعتبار سے دو قسمیں بنیں گی پہلی قسم ہوگی توہید فی الالم اور دوسری قسم ہوگی شرک فی الالم توہید فی الالم کیا ہے توہید فی الالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے ذاتی یعنی اسے کسی نے عطا نہیں کیا اس کا اپنا علم ہے از خود وہ جانتا ہے قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے اس کے پاس یہ علم ہے اور لا محدود ہے اس علم کی کوئی حد نہیں ہے اور وہی اس صفت سے موصوف ہے جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا عالم الغیب والشہادتی ہوا الرحمن الرحیم کہ ظاہر و پوشیدہ کا مکمل جاننے والا اللہ ہی ہے اور وہ رحمان الرحیم ہے توہید فی الالم کے مقابلے میں جو قسم بنے گی وہ ہے شرک فی الالم شرک فی الالم کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے قدیم ہے لا محدود ہے یہ اس کا خاصہ ہے اور وہی اس صفت کے ساتھ موصوف ہے تو کسی دوسرے کے لئے بھی اسی طرح علم ماننا ذات علم ماننا یا لا محدود اور قدیم علم ماننا یہ شرک ہے جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ گریم نے رشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ وِشَيْمٍ مِنِ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاء تمام مخلوق مل کر بھی از خود اس کے علم میں سے تھوڑا سا بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر جس کے لئے وہ چاہے ناظرین اکرام اس اعتبار سے علم کی پانچ قسم میں بنتی ہے علم پانچ قسم کا ہوتا ہے پہلا علم ہے علم ذاتی علم ذاتی وہ علم جو اللہ تعالی کا ہی خاصہ ہے اور اللہ تعالی کو وہ کسی نے دیا نہیں ہے عطا نہیں کیا بلکہ وہ خود اسے جانتا ہے اور بغیر کسی سبب کے اللہ کریم اس علم کو جانتا ہے جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقہ نے حمید میں نشات فرمایا کہ قل لا يعلم من فس سماوات والارض الغیب الا اللہ اے رسول فرما دیجئے کہ زمینوں اور آسمانوں کے چھپے ہوئے علم از خود کوئی نہیں جان سکتا اور انہیں بزاد اللہ ہی جانتا ہے ناظرین اکرام علم کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے علم اتائی علم ذاتی تو پہلی قسم وہ قسم تھی جو اللہ کے سوا کوئی اس علم کو نہیں جانتا اور علم ذاتی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور دوسرا علم ہے علم اتائی علم اتائی وہ علم ہے جو اللہ کریم اپنے بندوں کو اتا فرماتا ہے وہ علم اللہ کریم بندوں کو اتا فرماتا ہے ایسا علم علم اتائی کہلاتا ہے جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد ہے عالم غیب فلا جظہر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسول ذاتی علم غیب کسی عام شخص پر علم غیب ظاہر اللہ کریم نہیں کرتا مگر اپنے پیارے رسول کو بطور موجزہ علم دینا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے قرآن مجید میں اس علم کے متعلق آیات واضح ہیں اور اس عطائی علم کا انکار کفر ہے اس لیے کہ کئی آیات کا پھر انکار ہو جائے آیات مبارکہ بے شمار اس علم کے متعلق قرآن حکیم میں ہیں جیسا کہ اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم عطا فرما اللہ کریم نے فروایا کہ ہم نے یوسف کو بادشاہت دی اور اسے تعویل الاحادیث یعنی خوابوں کا علم عطا فرمائے تو عطائی علم کسی بھی قسم کا علم ہو جو اللہ نے بندے کو عطا فرمایا ایسے علم کو عطائی علم کہیں گے اور یا علم عطائی کہیں گے اور علم کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے علم حواس یہ عام انسان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے علم حواس جو حواس خمسہ سے پانچ حواس کے ذریعے حاصل ہو پانچ جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی پھل کو دیکھتے ہیں تو آپ اس پھل کو دیکھنے سے اس پھل کا علم آپ کو حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ فلان پھل ہے اسی طرح سونگنا سونگنے سے بہت سارے علم انسان کو حاصل ہوتے ہیں کہ فلان خوشبو ہے فلان خوشبو ہے یہ اچھی خوشبو نہیں ہے اور تیسرا حواظ ہوتا ہے ذائقہ چکھنا چکھنے سے انسان کو بہت سارے علم حاصل ہوتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہے کڑوا ہے کھٹا ہے اور چوتی چیز ہے سننے سننے سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے بعض آواز بہت ہوتا ہے چھونا چھونے سے بھی انسان کو کافی چیزوں کے علم حاصل ہوتا ہے کہ چیز گرم ہے تھنڈی ہے یا دیگر چیزیں انسان چھونے سے اس علم کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ علم کی تیسری قسم ہے جسے ہم علم ظاہر کہتے ہیں حواس خمسہ سے حاصل جانت کا علم دوزخ کا علم تو اللہ کریم نے علم غیب جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے جیسے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمائے مکمل علم غیب کا جاننے والا فقط اللہ ہے اللہ کیسے وقت کوئی مکمل علم غیب کا جاننے والا نہیں ہو فرماتا ہے اور یہ علم جو اللہ کریم رسول اور اپنے نیک بندوں کو عطا علم غیب فرماتا ہے وہ عطائی علم غیب ہے اور وہ ذاتی علم غیب نہیں اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور اسے کسی نے نہیں بتایا لیکن رسول کو جو علم غیب ہے وہ اللہ بتاتا ہے اللہ رحمت اللہ بہت پیاری بات رشاد فرماتے آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق کا علم انبیاء کے مقابلے میں تمندر کے ایک قطرے کے کڑوڑویں حصے کے برابر یعنی نبی کا علم سمندر کے برابر اور مخلوق کا علم قطرے کے برابر بھی نبی کے مقابلے میں نہیں ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کا علم ہمارے نبی کے مقابلے میں سمندر کے قطرے کی طرح ہے یعنی ہمارے نبی کے علم سمندر کی طرح اور دیگر انبیاء کا علم حضور علیہ السلام علم کے مقابلے میں قطرے کی طرح اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں سمندر کے ایک قطرے کے قڑوڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے یعنی اللہ کا علم سمندر کی طرح اور حضور علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے انبیاء اکرام کے علم غیب اور اللہ کے علم غیب میں پانچ قسم کے فرق ہیں پہلا فرق تو یہ ہے کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے اور انبیاء اکرام کا علم غیب ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے اللہ کریم نے انہیں عطا فرما دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ کریم کا علم غیب تو لا محدود ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے جبکہ انبیاء اکرام کا علم غیب ہے وہ محدود ہے اس کی حد ہے اللہ کریم کا علم غیب ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور انبیاء اکرام کا علم غیب ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے آتا جب سے فرمایہ تب سے ہے چوہتہ یہ کہ اللہ کریم کا علم غیب ہمیشہ رہے گا جبکہ انبیاء اکرام کا علم غیب جب تک اللہ چاہے گا تب تک رہے گا اور پانچ فرق یہ ہے کہ اللہ کریم علم غیب میں کسی کا محتاج نہیں ہے جب کہ انبیاء اکرام علم غیب میں اللہ کریم کے محتاج ہیں ربی کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں حمد و توفیق عطا فرمائے اور گمراہی اور شرک سے ہمیشہ ہمیں بچائے ناظرین اکرام جڑے رہی اس پروگرام کے ساتھ اب تک کے لئے انشاءاللہ پروگرام میں ہم و آخر دعوان الحمد للہ رب العالم